کی بات جو ہے وہ پوری نہ ہوئی جی بالکل شامی متقریشی صاحب ایک کوشش کرنا چاہ رہے ہیں اور شامی متقریشی صاحب جو ہے وہ آگے جانے کی جو ہے وہ کوشش کریں جی شامی متقریشی صاحب ایک بار پھر جو ہے وہ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جانے کی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شامی متقریشی اس وقت دوبارہ کسانوں کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت شامی متقریشی صاحب جو ہے وہ ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں آگے جانے کی شامی مطوریشی صاحب اس وقت آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک بار پھر پولیس نے ہے وہ شامی مطوریشی صاحب کو روک لیا ہے شامی مطوریشی صاحب ایک بار پھر سنا اللہ آ رہا ہے ان سے بات کرنے اور آپ مجھے روک رہے ہیں کیوں کیوں اور کیا ہے سنا اللہ آ رہا ہے ان سے بات کرنے مجھے کسانوں سے بات کرنے سے آپ روک رہے ہیں وہ مجھے لینے کے لیے کھڑے ہیں وہ میرے منتظر ہیں اور آپ پولیس روک رہی ہے ڈی آئی جی صاحب کدھر ہے بلائیے نا بتائیے نا کیوں روک رہے ہیں اور کس قانون کی تحت روک رہے ہیں مجھے بتائیے آپ پولیس جو ہیں میں آپ سے چپل سپائی ہیں آپ سے میرا جھگڑا نہیں ہے آپ کے سینے کدھر ہیں بلائیے اور ڈی آئی جی سوحل بلائیں کہاں ہیں سوحل صاحب مجھے بتائیے نا کس قانون کیا غیر قانونی حرکت میں نے کی ہے میں نہاتا ہوں میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نواز کی خلاف ورزی نہیں کر رہا میں یک جیسی کے لیے ماں جا رہا ہوں پہلے آپ نے گاڑی کو احسان میں لے رکھا اب آپ نے مجھے احسان میں لے لیا ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کوئی وجہ بتائیے نا کس قانون کی تحت کر رہے ہیں یہ ڈی آئی جی صاحب ہیں پہلے یہ بتتمیزی کرتے ہیں اور اب یہ جناب آپ پیسے چھپے پھر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ آپ بتائیے ڈی آئی جی صاحب کو بلا لیجئے مجھے بتا دیں مجھے کائل کر دیں نا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری بات میں منطق نہیں ہے یہ 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 کسان ہے یہ کہ وہ انہوں نے ان کو بھیجا ہے یہ ان کے نمائندہ ہے یہ مجھے دینے آئے ہیں بتائیں بتائیں کو جواز دینا سار مرے پاس نہ کوئی لاتکی ہے نہ ہمارے پاس کوئی کچھ بھی چھڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ ہمارے پاس ہمیں سوگہ سے کام مازقامہ میں ہماری آواز تو بلان کرنے لینا ہماری آواز تو بلان کرنے یں ہم پچاس پچاس ہزار پیسی پورے سند سے پھر پنجاب سے لوگ آئے ہونے پچاس پچاس ہزار لاکھ روپے ترائیہ دے کر